دینی مادahan حاصل کے عزیم کے حدر یہ ہمارا چمارا واصبھانی مل بھانی مل بھانی مل بھانی ملmbہ کو 심كرائز کرے اور گھنٹی کے ہونٹن کو دبا جاں عم ابو مالک کی پانچ بہنیں تھی یتینیں تھی پانچ بہنیں ہیں یتین ہیں گھر میں آمدنی کے ذرائع نہیں کھانی کھانی کے سامانہ ہیں تو امام ابو مالی کی والدہ ماجدہ نے ایک جوبی کے پاس اپنے بیٹے کو اپنے شہزادے کو دیکھیں کوچی اور کہنے نہیں کہ میرے بیٹے کو کام میں لگا دے کپڑا دھلتے ہو کپڑے دھونے کے کام میں میرے بیٹے کو بھی لگا دا میرا بیٹا دا کپڑا دے گا اور جو معاقصہ تم دینا چاہو میرے بیٹے کو دے لینا اس سے میرے گھر میں گزر بسن بھی ہو جائے گا اور میرے بچے بچیاں ہیں پانچ سات بچیاں ہیں ان کی خیر خالی ہو جائے گی تو لہٰذا آپ جو ہے آپ میرے بیٹے کو نوکڑی پہ رکھ لو کونسے نوکڑی پڑا دینے بھی نہیں اور جو بھی اس وقت کے حساب سے جو تیر ہوا ہوگا بالفرض مانگ دو پھر زمانہ اس زمانے کے ایک بار سے کہ بھئی مزدوری کرو گے تو تم کو دن بھر کی مزدوری ایک روپے دی جائے گا ایک روپے دن بھر کی مزدوری دی جائے گی جب کام سی دور ہو گیا پھر تمہاری مزدوری بڑھ جائے گی ایسے ہی نہ ہوتا ہے ایسے ہی نہ ہوتا ہے میمان نہیں آئے بولو نا میمان آئے کیا بولنا پڑے گا بولو کیسے ہوتا آپ کہیں کام کرتے ہو کسی کمپنی میں کسی جگہ پر آپ جاب کرتے ہو تو پھر وہ بولتے ہیں مالک کہ تم ابھی نیا ہو تم کو کام برابر آتا نہیں ہے تم سی بھلو زبر کو کہ تم مالک ہنکھا بڑا دی جائے گی کچھ دنوں کے بعد ہے کی نہیں اور کچھ کو بولو ایسی ہی ہوتا ہے امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کی والدہ نے جب اس جنبی کی اپاس پکڑا دنی کی نوکری پکڑا کر گئی چھوڑ کے گئی اس کو کام کرنے لگے گو تو کام سے فارغ ہوتے جائے تو بغل سے امام عاظب ابو حنیبہ کا مدرسہ تھا مدرسہ تھا اور جب امام حضو مالک گزر کے جب کام سے فارغ ہو جاتے تو ان کے مدرسے کو بیٹھ پی رہتے ہیں کیونکہ امام عاظب ابو حنیبہ امام عاظب ابو حنیبہ نے ایک دن اس بچے کو پنچھا بیٹا تجھے شوق نہیں تم کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے تمہیں علم حاصل کرنا ہے تو پیدا کرنے کے ہاں مجھے بڑا شوق ہے لیکن میں تو ہوں یتیب میرا کوئی ہے نہیں اور میری ماں نے تو مجھے کام پہ لگا کے گئی ہے مگر مجھے پڑھے 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 پڑھا شوق ہے پڑھے پڑھے پڑھا شوق رکھتا ہو ایک مہینی کے بعد ان کی والدہ ماجدہ کن کی امام ابو مالک رحمت اللہ علی کی والدہ ماجدہ جہاں پر کام لگا کرتے اپنے بیٹے کو چھوڑ کر کے گئی تھا وہاں کھپ پلٹ کے آئے اور کہنے لگے لاؤ بھائی میرے بیٹے کی مزدوری دے رہے ایک مہینی کی جو مزدوری ہے اور لاؤ بھائی تو زوبی نے کہا کہ میرا تمہارا بیٹا تو یہاں کام کرتی نہیں ہے تم چھوڑ کے گئی تھے دو تیمیل ہی کام کیا ہے پتہ نہیں یہ کدھر چلا گیا کہاں چلا گیا معلوم نہیں ہے ہمارے پاس دو تیمیل ہی کام کیا ہے تو دو تیمیل کے جو معافضہ بنتا ہے جو عجرت بنتی ہے وہ ہر سے لئے دو معلوم کیا گیا کہ میرا بیٹا ہے کہاں تو معلوم ہوا کہ امام آزم ابو حلی پاک کی بارگاہ میں علم حاصل کرتا ہے جب یہ خبر ہوئی یہ معلوم ہوا تو میرا بیٹا وہاں جا کر کے علم حاصل کرتا ہے تو وہاں سے وہ تیزی سے بھاگ کے آئی اور آگا اور جی امام آزم کی بارگاہ اور آئی تو جانتے ہیں نا جانتے ہیں نا کہ آپ آپ کو معلوم ہوگا نا کہ عورتوں کا مجاز کیسا ہوتا ہے اس کو یہ سمجھنا نہیں ہوگا کہ ہم کو کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے کیسا بولنا ہے کس طرح سے بات کرنا ہے اس کو اس کا اٹھو نہیں ہے ہم کو کس طرح بات کرنا ہے کیا کرنا ہے وہ کچھ نہیں ہے یہ ایک سانس میں آج کل جو نا ہماری ماں بہنیں کیا ہے صبح اٹھتی ہے نا صبح جانتے ہیں ہاتھ میں جھڑے لکے اٹھتی ہے نا تو ان کی زبان پر کلمہ نہیں ہوتا سنیں کیا ارے بولو نا یار وہ آپ لوگ یہ سوچ رہے گے ابھی ہم کو گھر جاننا ہے تمہارا کیا ہے تمہارا تو کوئی ہے ہم کو گھر جاننا ہے میری بی بی پوچھے گی تم بہت ہاں ہاں بولنا تھا نا وہاں تو گئے تھا مجمے میں نا تم بہت ہاں ہاں کرتا تھا پھر تم کو یہ اس کا ڈر ہے نا تمہیں ہم کو گھر میں جا کے جواب جانا پڑے گا تم یہ ہی سوچ رہے کہ تمہارا تو آہے ہی کچھ آگے کچھ کوئی حساب جانا نہیں ہم کو حساب جانا ہے اس نے نہیں بہت ہے میری در ہے کیا لکھو آئے مجھے یہی در ہے تم سے حساب لیتے تو یہی در لگ رہا ہے یہ جانتے نہیں جانتے ہوتا ہے ہماری بابے میں ہوتی ہے تو کلمہ زبان پر نہیں ہوتا وہ کیا کرتی ایک ہاتھ سے جھڑ زمین پر لگا رہی ہوتی گھر سے نکال رہی ہوتی اور ایک سانس میں نون اسٹوپ اسٹوپ ہوتا ہی نہیں نون اسٹوپ تین سو ساٹھ گالی ہے ایک زبان میں بول جاتے ہیں بولتی نہیں بولتی نہیں ایک سانس میں نون اسٹوپ زبان رکھتی نہیں پتہ نہیں یہ زبان ہے کہ کوئی ٹریل ہے ہوا سے گزرنا ہوتا ہے اسٹوپ ہی نہیں ہوتا اس کا تو بڑھ 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 پتہ نہیں جا کے کہیں یہ ایک سانس میں ہوتا ہے نا تو وہ بھی عورت تھی امام آزم کی بارگاہ میں پہنچی اور کہنے لگی اوہ مولوی صاحب تم نے میرے بیٹے کو پڑھنے میں لگا دیا میں تو کام کرنے لگائی تم میرے بیٹے کو بگاڑ رہا ہے تم نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا کے لیے بیٹا تھا میں نے تو دھوپی کے پاس کام کرنا کے جائے ہوئے تھے ہم تو اس کے پاس بیجے تھے کم آنے کے لیے کچھ پیسے مل رہے تھے میری پانچ ساتھ بیٹیاں ہیں میرے گھر کا خرچہ کیسے تلے گا امام آزم معمبر تھے داڑی سفید تھی اور وہ گسے میں امام آزم کو ڈانٹتے جا رہی ہے اور وہ امام آزم ہر بات میں مسکر آتے ہوئے ہاں میں جواب ہوتے ہیں جب عورت اس کی وہ عورت وہ بڑی امام جب ڈانٹ چکی ہوتی ہے سب ساری باتیں کہیں گے کہ میرے گھر کا خرچہ کون چلائے گا تم نے میرے بیٹے کو بگاڑ دیا پڑھنے میں لگا دیا یہ سب کام تھا میرے گھر میں میری بچیوں کو کون پا لے گا میری غربت کو کون پا لے گا کون پا لے گا یہ کیسے کریں گے یہ سب ڈانٹ پھٹکار جب جی ڈانٹ پھٹکار جب جب تھنڈا ہو گئی مستے سے تو بڑی امام سے امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بڑی امام تیرے گھر کا خرچہ بھی پنا چلے گا کتنے میں تیرے گھر کا کتنے میں تیرے گھر کا خرچہ چلتا تو مثال کے طور پر اگر دو روپے میں خرچہ چل جاتا ہے تو اس عورت نے کہا کہ اس عورت میں خود اپنا بیان دیا کہ مجھ سے جب پوچھا کہ تمہارے گھر کا خرچہ دو روپے میں چلتا تھا تو میں نے سیدھا پانچ روپے بتایا کہ میرے گھر کا خرچہ کتنے میں چلتا ہے پانچ روپے سے چلتا ہے امام آزم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ بی بی بری اممہ سنو تمہارے گھر کا پانچ روپے سے خرچہ چلتا ہے تو یہ پانچ روپے تمہیں لینے کیلئے آنا نہیں پڑے گا امام آزم ابو حنیفہ فرمادہ تمہیں آنا نہیں پڑے گا خود میں بھیجواتی آتا ہوں گا تیرے گھر میں تمہیں آنا نہیں پڑے گا چھنے لگے ٹھیک ہے اب جب وہ معاملہ چلا اور اللہ کے فضل سے وہ پیسے بھی بھیجواتے رہے ان کے بیٹے مدرسے میں پڑھتے بھی رہے ایسا اصطاد کہاں ملتا ہے اور ایسا شاگرد بھی کہاں ہے آج کے دور میں ایسا اصطاد بھی نہیں ہے ایسا شاگرد بھی نہیں ہے امام آزم ابو حنیفہ ہر وقت پیسے بھیجواتے رہے اور پھر امام آزم سے وہ بڑی امہ پوچھا کرتی تھی کہ میرا بیٹا پڑھ لے گا تو کیا ہوگا کیا بن جائے گا کہنے لگے آپ خرماتے جائے کہ بڑی امہ سے کہ دیکھو اگر تیرا گھٹا ہی حاصل کر لے گا تو تیرے بیٹے اگرچہ غریب ہوگا لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا بادشاہوں سے ہوگا اٹھنا بیٹھنا کھانا 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 بادشاہوں کی طرح ہوگا بادشاہوں کے تختوں پر ہوگا یہ بات کہیں اللہ اکبر امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں اور پھر جو ہے بادشاہ حارون رشید نے آپ کو امام ابو مالک کو امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ کو حارون رشید نے چیف جسٹس بنا دیا جب چیف جسٹس بن گئے جب اس قوضہ پر فائد ہو گئے علم کا یہ تقاضہ ہے کہ علم ہوگا علم اگر ہے تو ظاہر بات ہے جہاں پر دیا جلے گا جہاں پر روشنی ہوگی جہاں پر بلگ ہوگا جہاں پر اجالہ ہوگا وہاں پر اندھیرہ نہیں ہوتا آپ نے کبھی دیکھا کہ دن میں اندھیرہ ہوتا ہے ایسا جیسا رات میں تاجی کی چھاتی ہے ایسا اندھیرہ دن میں ہوتا ہے کیوں اس لئے کہ جو سورج طلوع ہو چکا جب سورج طلوع ہو چکا ہوتا ہے تو اندھیرہ ختم ہو جاتا ہے تاریخی ختم ہو جاتا ہے ظلمت ختم ہو جاتا ہے ویسی اگر ایسی جگہ پر علم کا سورج طلوع ہو جاتا ہے علم کا سورج جب طلوع ہو چکا ہوتا ہے تو پھر جہالت کی اندھیری جہالت کا ظلم تاریخی وہ خود بخود چھتنا چلا جاتا ہے کسی معاشرے کو اگر صدار گا ہے اس کو صحیح راستے پر لگانا ہے اس کو صحیح راستے پر چلانا ہے تو پہلے اسے علم کا نور عطا جاتا ہے علم کی روشنی دے دے جب علم کی روشنی دے دے گا تو پھر وہ اس کے اندر وہاں پر نہ تاریخی ہوگی نہ ظلمت ہوگی نہ کچھ ہوگا سب ساپ ہو جائے گا معاشرہ سبرتا ہو علم ایک ایسی شئے ہے کہ انسان کو صدار دیتا ہے علم ایک ایسی شئے ہے انسان کو زندگی دیتا ہے کہ شاگر جب چیف جسٹس بنا دیئے گئے تو ایک دل ہوا یہ کہ حیرم رشی کھانا کھا رہا تھا یا حلوہ پکوایا تھا لذیذ کھانے تھے امام ابو مالک رحمت اللہ علیہ جیسے کہ مہین لربار میں تھے حارم رشید کے تو حارم رشید نے کہ حضور آپ بھی آ داؤ اور میرے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا کھانا کھانے کیونکہ علم کا بادشا بھی ایسا بادشا گزر آئے کہ عالم کی بڑی خدر اور احترام کیا کرتا تھا حارم رشید نے کہ میرے ساتھ میں بیٹھ کے کھانا 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 شروع کھانا 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 حارم رشید کے دربار میں آزر آتی ہے دیکھتی ہے کہ اپنے بیٹے کو دیکھ بیٹھا ہوا کھانا 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 وہ بڑی اممہ چیخ مار کے رونے لگے چیخ ہی اور خوب چیخ کر رو پڑے تو کہنے لگے آپ کی شیزہ دیت تھے وہ پلٹ کے آ کر کہنے لگے ہمی جان کیوں رو رہی آج تیرے بیٹے کو بڑا مقام مل گیا اونچی کرسی مل گئی آج میں چیخ جسٹیز بن چکا ہوں حارون رشید نے بنایا آج تم میرے خوشی کا دن ہے خوشی بنا تو بڑی اممہ کہتے بیٹا میں اس لیے روئی اس لیے نہیں کہ تم چیخ جسٹیز بنا دی گئے اس لیے نہیں روئی میں 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 اس لیے رویا کہ تیرے وستاج کی یاد آنے لگی ہے مجھے امام آزم نے کہا تیرے بیٹے بادشاہ کے ساتھ بیٹے آج میں نے دیکھا تیرے وستاج نے کہا کہ علم حاصل کر کیا ہوگا علم دین سکھا دیں گے علم سکھا دیں گے تو کیا ہوگا آج میں نے دیکھا کہ علم سکھ نیچے کیا مرتبہ ملتا ہے کیا سان ملتی ہے یہ علم تیشتہ حیرون رشید کی بڑی بڑی بات ہے لیکن آخری بات ایک بات میں آپ کو بتا دی امام عظم ابو عریفہ رحمت اللہ علی جو ہے اتنا باوطار باکرامت شخص تھے کہ شخص انتقال ہو جاتا ہے دھوک کی شدت ہے سب لوگ جنازق کو قبرستان لے گئے قبر کے حوالے کرنے کے لئے پڑوس میں سے ایک گھر تھا لوگ گھر کے سائے میں دھوک آتی ہیں نا آدمی دھوک ہو سخت دھوک ہو تو لوگ سائے پلاش کرتے ہیں کسی سائے میں آرام ملے تھوڑا سب لوگ جنازق دفن آنے سے پہلے دفن ہو رہے تھے جب تک کچھ لوگ سائے میں سائے میں آرام ہم امام آزم ابو حنیفہ پسینہ آرہا ہے سخت دھوک میں ہیں اور پسینے سے نہا رہے ہیں لوگ نے کہا حضور آپ سائے میں آرام آپ اس گھر سائے میں آرہا تو مام آزم ابو حنیفہ فرماتے کہ نہیں میں سائے میں نہیں آتا میں دھوک ہی میں ٹھیک ہوں پسینہ آرہا آنے میں دھوک ہی میں ٹھیک ہوں لوگوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا آرام تو سب کو چاہیے ہوتا ہے لیکن آپ سائے کو پلاش نہیں کرتے تو آپ سمایل کی میں سائے میں نہیں گیا کہ اس گھر کے مالک ہے اس سے مجھے پیسے لینا ہے مجھ سے کرزہ دیا ہوا ہے اگر میں اس کے سائے پر کھڑا جاؤ اس کے سائے کے گرد اگر میں رک جاؤ تو کہیں قیام کے دن ہم سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ تم نے کرزہ دیا تھا اس کو اور تم نے بیاس کے سائے سے گھر کے سائے سے فائدہ اٹھایا اس لیے میں اس گھر کے اس گھر کے سائے میں نہیں رکھتا آج تو کھلے عام ہم کر رہے کھلے عام کر رہے کر رہے ہر مام ایسا ہے اور مگر ایسا بھی وہ چلے گا حرام ہو حلال ہو ناجائز ہو گناہ ہو کھل بھی ہو وہ ہر حال میں چاہیے چاہیے ہو اگر یہ بھی تو غور کرو یہ بھی خیال کرو کہ صحیح پیسہ ہمیں استعمال کرنا ہے اور صحیح کے علاوہ کوئی دوسرا پیسہ استعمال نہیں کرنا ہے امام جوزی رحمت اللہ علیہ ہے اور یہ پیروں میں وہ کرتے تھے کہ جیسے کوئی برطن ہو برطن کے اندر بادام دالے جاتے پانی کے اندر بادام جن کے دل بادام جن کے اندر بادام کہاں ڈالتے تھے پانی کے اندر بھیگا دیتے تھے اور بھیگانے کے بعد دونوں پیر اس برطن کے اندر ڈال دیتے کیوں اس لیے کہ وہاں بادام کے پانیوں سے تری جب ملتا ہے تو دماغ کو بڑی تھندک پہنچتی ہے علم اس کے سونچنے کی مادتہ سونچنے کی قوت اور جو دماغ کو تقویت پہنچتی ہے طاقت ملتی ہے پانی کی طریق سے بادام کے پانیوں کی طریق سے تو وہ کیا بتاتا ساتھ ایک دن میں اس پانی کو بدل دیا جاتا تھا اور بادام بھی بدل دیا جاتا تھے نئے بادام لکھا جاتا تھا اور پانی بھی بدل دیا جاتا تھے پھر امام محدیس ابن جوزی رحمت اللہ نے جب وہ بادام کو کیا کرتے ہیں آپ اس بادام کو پانی کے اندر آپ کے پیروں کے نیچے جو بادام رہتا ہے اب بھی نہیں سمجھوگے تو کب سمجھوگے کچھ سمجھ رہے ہو کیا سمجھ رہے اب بول لے دو تم تو گئے ہوئے کہیں ہی ہی اگر تب میں تم کو سمجھ رہا ہی آج تم یہ سمجھ رہی نہیں چاہتے بادام سمجھتے نہیں سمجھتے کون سا بادام کیا کر رکھتے مہدی سپنے جوزی کے پیروں کے نیچے کتنا سمجھ جب بھی نہیں سمجھ تھے کار رکھ تھی جی پیروں کے نیچے پیروں کے نیچے آرون رشید بادشاہ اس نے پچھا کہ جب وہ بادام ساتھ ایک دن میں بدل دیتے ہیں تو بادام کا کرتے کیا ہیں پانی کا تو سمجھ میں آتا پھینک دیتے ہیں لیکن اس بادام کو کیا کرتے ہیں ہارون رشید نے پچھا کس سے مہدیس ابن جوزی سے کہ اس بادام کا کرتے ہیں کیا تو مہدی سمجھ جوزی نے کہا کہ اس بادام کو جیسے پانی کو پھینک دی جاتا ہے ویسے اس بادام کو بھی کیا کرتے ہیں پھیک دیتے ہیں ڈال دیتے کسی جگہ کوئی جنگ پھا لیتا ہے کوئی جنگ پھراب ہو جاتا ہے تو آرون رشید نے کہا اب جو آپ کو پانی بدل نہ ہو بادام بدل نہ ہو پھیک نہ ہو تو اس بادام کو جو آپ کے پیروں کے نیچے رہتا ہے اس بادام کو فیتا نہ کرے آپ پھیک دیتے کریں پھر کیا کروں تا کی آپ میرے پاس بشوا دیا کریں مجھے دی دیا کریں مجھے بادام دے دیا کریں کہا کیا کریں گے اس بادام کو مجھے بادام جو آپ کے پیروں کے نیچے رہتا ہے وہ بادام مجھے دیا کریں آگا وہ بادام حرون رشید کو دیا گیا اس بادام کا کر دے بادشاہ حرون رشید مطلق العام بادشاہ ہے وہ اور ایسا بادشاہ بہت کمی گزرہ مطلق العام بادشاہ کوئی چھوٹا موٹا بادشاہ نہیں اور وہ بھی دین لا بہت سارے بادشاہ تو بھٹک دے لیکن دین دار بادشاہ دست پر آن زگایا جاتے تھے نا تو جو ماتیس ابن جو دی کے پیر کے نیچے جو ان کے قدموں کے نیچے چو وہ دانے پڑے ہوتے تھے وہ دانوں کو کہتے تھے دستر خان کے سجائے جاتے تھے اور اپنے بیٹوں سے کہتے تھے مرقن غزائیں لگی ہوتی تھی شاہی کھانا ہے اور آپ سو سکتے بادشاہ کیسا کھانا کھاتا ہوگا بڑی لذیذ چیزیں رکھی گئی لذیذ خانوں کے بیچ میں بادام کے طرف خارون رشید خود بولتا اپنے بیٹوں کو اپنی ریایہ سے دستر خان پر بیٹھ دیتے تھے اس پر توجہ دلاتے تھے کہ مہدیس ابن جو جی کے قدموں کو بادام چھو بادام کو کھاؤ اگر کھاؤ گے تو تمہاری نسلوں سے تمہاری نسلیں موت پر ہو جائے کیونکہ وہ عالم کے قطبوں کو بوسا دیا ہے اس بادام کو کھاؤ تردیب دلاتے تھے تمہارے برکتے ہو تمہیں جہنم سے نجات مل جائیں یہ تھا حارون رشید کا فرمان اور یہ مقام موضی صدی جو 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 کیوں ملا اس لیے کہ دین کو سیکھا علم حاصل کی یہاں پر ہمارے یہاں کوئی تصور یہ نہیں کسی بیٹا ہو کسی بیرادی کا ہو کسی قبیل کا ہو ہمارے یہاں تو یہ مطلب ہوتا ہے کہ تقوی کس کا ہے اچھا وہ کسی کا دی بیٹا ہو کوئی ضرور نہیں اگر علم ہے کسی بیرادی کا ہے وہ مسلح امامت پر کھڑا ہوگا ہم اس کی پیچھے ایک جنا کر دیں تو بیادر امام کہہ کر ہم ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کے گھڑے ہو جائیں ہمارے یہاں بادشاہ بھی ہو تو مسجد میں ایک ہی صفحہ ہے فقیر بھی ہو تو ایک ہی ہمارے دین میں ہمارے مذہب اسلام میں یہ نہیں بتاتا جو پہلے آئے مسجد میں جگہ اس کی ہو گئی اب کوئی کہے کہ ہٹو تم اس جگہ سے میں بیٹھوں گا اس بات کی اجازت چلیتے نہیں بیٹھ سکتے جمیندار ہوں گے گھر میں ملک ہوں گے گھر میں کچھ بھی ہوں گے سب برابر ایک جیسا کوئی کسی کو ہٹا گے نہیں بڑھ سکتا جہی تو ہمارے مذہب کی خوبصورتی ہم یک ساز مسجد سب کندہ سے کندہ ملا کے ہم بیٹھ بیٹھ